بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبات میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اپنے سٹڈیز کو اچھی طریقے سے پرفارم کر رہے ہوں گے عزیز طلبہ سب اس لیکچر کے سٹارٹس میں میں آپ سے یہ بار ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ لیکچر کو ٹائملی سنیں ٹائملی سننے کے بعد اس کو نوٹ ڈونگ کریں اور اس کو ویڈن آر اس کو رسپونس کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دو دو تین دن کے بعد آپ لوگ کا رسپونس آ رہا ہے کہ میں لیکچر سن لیا میری بجلی نہیں تھی میرا یہ پرولم تھا میرا وہ پرولم تھا تو آپ لوگ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ ٹائملی رسپونس کریں گے ادر وائز جو بل بی رسپونسی بل کیونکہ اگر آپ ایپسنٹ مارک ہوں گے تو میں وہی لسٹیں آپ کی ایڈنسٹیشن کو کالیج کو پروائیڈ کر دوں گا اور آپ کا کالیج قطن آپ کو پروسیڈ نہیں کرے گا فائنل ایزامینیشن کے لئے تو یہ میری وارننگ سمجھیں ٹھیک ہے جو بھی سمجھیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا آپ کی ایٹنڈنس میکش ہنڈر پرسنٹ میکشور ہوگی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا آپ کے اویلیبلیٹی اگر نہیں ہے تو ہمیں اتنا اپنے کا اتنا مہت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ اس کو اپنی اویلیبلیٹی کو انشور کریں اگر آپ اویلیبل نہیں ہیں تو ہمیں بتائیں ہمیں سیک پریکٹرز کو وائنڈ اپ کر دیتنے ہم کالی سے رکش کرتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اتنی محنت کرنے کی اتنی محنت کی جاتی ہے اور جب اس میں دیکھا جاتا ہے تو تین سے چار لوگوں نے لیکچر سنا ہوتا ہے کسی بندے نے لیکچر سنا تک نہیں ہوتا آپ لوگ اس کو نوڈ کر کے اس کی پکچر مجھے پرسنلی ورڈ سیپ کریں ٹھیک ہے اس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اچھا یہ ہم بات کر رہے تھے فرمکالوجی کے حوالے سے ہم نے پریویسلی ڈاریا پر بات کی تھی کہ ڈاریا کس طرح سے ہوتا ہے ڈاریا کی کیا ٹریٹمنٹس ہیں ڈاریا کس طرح پروسیڈ کیا جاتا ہے آج ہم ہمارا نیکس ٹاپک ہے پرگیٹیب اینڈ لیکزیٹیب کونسا پرگیٹیب اینڈ لیکزیٹیب تو کمیکل ریفنیشن پر جب ہم بات کرتے ہیں کمیکل اینڈس that promote defecation and use to treat constipation کونسٹیپیشن کو ٹریٹ کرنے والے اینڈس کو کیا کہتے ہیں جو کونسٹیپیشن کو ٹریٹ کرتے ہیں پرگیٹیب اور لیکزیٹیب کے سمرے میں آتے ہیں they decrease the viscosity of contents of large intestine جو که large intestine کی viscosity اس کو decrease کرتے ہیں ٹھیک ہے anti-constipative constipation اور ریفرز کرتے ہیں infrequent or difficult evacuation of feces آپ کی جو اس کو prevent کر دیتے ہیں جو آپ کی difficulty آ رہی ہے آپ کی فیسٹی اینڈکیشن میں ان کے indications چھو میں رہی ہیں constipation anal figures hemorrhoids اور IBS irritable bowel syndrome irritable bowel syndrome and anal figures سے کیا امراض ہے جیسے بھی ہم یہ ورڑ ہے it is a small tear in the thin moist tissue that lie in the illness and anal figures may occur when you pass hard or large toes during a bowel moment anal figures typically cause pain and bleeding with bowel moments کیا کرتا ہے bleeding with bowel moments cause کرتا ہے pain اور bleeding آپ کا anal figures میرے میں کریپریسز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے لگزیٹیوز کی اس میں یوزیز کی تو اس میں اس کی لگزیٹیوز جو ہیں یہ تیر کرتے ہیں آپ کی constipation کو اور یہ وائل کرتے ہیں انڈو سٹریننگ ایڈیفیکشن ان کیس ہیونگ ہرنیا ہمرویڈز اور کارڈیو ویسپرل ڈیزیز ٹھیک ہے بیفور اور آفٹر سجری آف انڈو انڈو ریکٹریکل ڈیزیز اس کے یوزیز میں اس کو آپ انکلیوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس اس کی میلی کلسکیشن پہ بات ہوگی آپ اگر اپنے انکلسفائی کرتے ہیں سب سے پہلے ڈائیٹری فائبر آ رہے ہیں brain psyllium آپ اس میں اس پا گلہ آ رہے ہیں آپ کے پاس میتھائل سیلیو سیلوز آ رہے ہیں سیکنڈی آپ پاس ٹور سوفٹنر ہے جس میں آپ کے پاس لیکویڈ پیرا تھرڈ اگر پاس سٹیمول پرگریٹی بنائے ہیں دائی فنائل میتھین جو کے پاس آ رہے ہیں اس میں آپ فینول فیثالین آپ پاس بیسوکوائیڈ اور سوریم فیقو سلفیٹ آپ کے مین مجیڈنس میں کنپلیٹ ہو رہے ہیں تو اگر ہم اس میں بات کرتے ہیں اس کو اگر بریفلی آپ کے نوٹسوں کے حوالے سے اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے کونسی ہے بلک لیکزیٹیبز اس میں ہائیڈرو فیلک کلائیڈز ہائیڈرو فیلک کلائیڈز آپ کے پاس آ رہے ہیں اس میں آپ کے پاس سیلیم سیڈ اور آپ کے پاس ہسک آ رہے ٹھیک ہے میتھائل اور سیللوز آپ کا اس میں کنسیلر کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس اوسموٹک لیکزیٹیبز کی بات ہوتی ہے اوسموٹک لیکزیٹیبز میں ہمارے پاس سب سے پہلے سلائن کتھارٹک انکلوڈ ہو رہے ہیں جس میں ہمارے پاس میگنیشیم سلفیٹ میگنیشیم فاسفیٹ سوڈیم سیٹریٹ اور سوڈیم پوٹاشیم ٹارٹریٹ اس میں انکلوڈ کیا جا رہا ہے اور نون ابزوربنٹ اس میں ہمارے پاس سوربیٹول اور لیکٹولوز کنسیڈر کیا جا رہے ہیں یہ فرسٹ جس میں برکلیگزیٹیو برکلیگزیٹیو ہائیڈروفیلک اسموٹک اور نون ابزوربنٹ ہمارے پاس انکلوڈ کیا جا رہے ہیں اگر ہم سٹیمولنٹ کی بات کرتے ہیں تو سٹیمولنٹ میں سب سے پہلے ایریٹنٹ لیکزیٹیو آ رہے ہیں مائل سٹیمولنٹ ہیں فیلز ہیں کیسٹرائل اس میں مورٹریر کی جب ہم بات ریزن آف جیلک اور کولوسین آپ کے پاس کنسیڈر کیا جا رہے ہیں اور اگر ہم سٹول سوفٹنر کی بات کرتے ہیں جو ایریٹنٹ ایفیکٹ ہے اس میں آپ پاس لیکوڈ پیرافین جو ہے وہ بس اس میں کنسیڈر کی جا رہی ہے اور آپ کے پاس ڈویسیٹ سوڈیم آپ کے پاس کنسیڈر بسرین جو ہے مسلینیس کے بلک لیکزیٹیو میں کنسیڈر کی جا رہی ہیں تو بسیقل یہ آپ کی توسکیشن جس میں ہم نے سب سے پہلے اس کو بلک لیکزیٹیو میں سٹیمولینٹ میں اور سٹول سوفٹنر اور مسلینیس اس کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائیٹ کر دیا بلک لیکزیٹیو میں ہمارے سٹیمولینٹ اس میں کنسیڈر کی جا رہے ہیں سٹول سوفٹنر میں آپ پاس لیکویٹ پیرافین اس میں کنسیڈر کی جا رہے ہیں اور مسلینیس میں جب ہم بات کرتے ہیں اس میں پوزیٹیو اور انیما جس کا مہینگی آپ کا ایچنٹس ہیں تو اگر ہم لیکزیٹیو اور پرگریٹیو کو آپس میں خیال دیفرنچیییٹ کرتے ہیں یہ لیکزیٹیو کی کیا ورکنگ ہے پوزیٹیو کی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں مائل انیکشن لیکزیٹیو جو ہیں مائل انیکشن جبکہ پوزیٹیو انیکشن تیک لانگ ٹائم تو ایکٹ جو لیکزیٹیو ہیں ان کا مائل ایکشن ہے سلو ہیں ان کا زیادہ ایکشن نہیں ہے جبکہ جو آپ کے پاس پرگیٹیو ہیں ان کا STRONGER Action ہے اور وہ ACT کر رہے ہیں قوکلی جبکہ جو آپ کے پاس لگزیٹیو ہیں یہ لانگ ٹائم لیتے ہیں قرحہ سا ٹائم لیتے ہیں ایکٹ کرنے کے لئے اور جو لگزیٹیو ہیں فارمد سٹولز جو آپ کے پرگیٹیو ہیں سمی فارمد اور ان فارمد سٹولز اس میں کنسٹر کے جارے ہیں اس میں نو گریپنگ پین لگزیٹیو ہے جبکہ آپ کے پرگیٹی میں گریپنگ پین is always associated پور ترمز کاملی انترچینج انترچینج کے ترمز ہے اس میں آپ کے پاس جبکے لکسیتی اور پرگیٹی کی بات ہے بلک فارمین لکسیتیز پر بات کرتے ہیں یہ دیز لیف کانسی پیشن با انکلیزیم فیکل ماس ٹھیک ہے فیکل ماس کو انکلیز چوہ سٹیمولیٹ کرتا ہے پیرسترالسیس دیز دیز انکلیوڈ various natural and semi-synthetic polysacroids and cellulose derivatives that dissolve or swell in water to form an emollient gel or viscous solution that maintain the feces soft and hydrate. In addition, this indigestible residue may stimulate پیشنیزی پر بات کرتے ہیں تو اس میں جب اس کے میکنیزم ایکشن پر بات کرتے ہیں on ingestion یہ جو سبسرانسی سے ابزور کرتے ہیں فلوڈ کو اور سویل کرتے ہیں اور اس کو moist and bulk اور انکریز کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں انکریز ہو جاتی ہے کیسے on ingestion یہ سبسرانس ابزور کرتے ہیں فلوڈ کو اور سویل کرتے ہیں جو انکریز کرتے ہیں اور اس کو انکریز کرتے ہیں آپ کے انکریز کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں لیکسیٹی اور کلاسیفائیڈ بیس آن تیر میکنیز ایکشن بلک فارمی لیکسیٹی these are natural or synthetic polysacriays derivatives that absorb water boソフن the stools and increase bulk which stimulate peristhalsis they work in both small and large intestine یہ اس میں کرتا ہے small and large intestine میں the onset of action is slow 12 up to 72 hours 12 up to 72 hours used to prevent rather than treat acute constipation rather than treat acute constipation prevent کرنے کے لئے must be given with at least 8 Aussie waters should not be given to patient obstructive bowel lesion or Crohn's disease ان پیشنٹس کو یہ ان کو administer نہیں کیا جاتا جو جن میں obstructive bowel lesion or Crohn's disease کی چانسیز ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کی بلک فارمیگ لیچٹیز کی اگزیمپل پر بات کرتے ہیں اس میں انکلیوڈ ہائی فیور پروڈکٹس ڈائیٹی فائبرز بیر میتھائیل سللوز جو میکنیز بیکشن میں جب ہم نے ابھی پریویس لی بات کی ہے لیکویڈ اندرسٹائن and swell to slowly distend the wall of the اندرسٹائن پروپلسیو مومنٹس makes tools soft فائبرز also بائنڈ ارگینک مالیکیوز as by SARS اس کا سائیٹ اف ایکشن پہ جب ہم بات کرتے ہیں پہ ایک دان سمال اور لارڈ اندرسٹائن سمال اور لارڈ اندرسٹائن پہ اس کا ایکشن ہے اور اگر ہم اس کے آنسٹ اف ایکشن پہ بات کرتے ہیں تو افیکٹیب لی اپیر ہو جاتی ہے within 24 hours within 24 لیکن اگر ہم اس کو دیفی دیکھیں تو 12 to 72 hours ہم نے اس کو کنسل کیا ہے یہ جو they should be taken with plenty of waters bulk producing agents have the gentlest of effect among the exatis and can be taken just for maintain regular bound moments regular moments کو maintain کرنے کے لیے اس کو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے side effects پہ ہم بہت کرتے ہیں abdominal distination and flustulence اور آپ کے phytates in brain binds calcium and zinc ٹھیک ہے counter indication میں جب ہم بات کرتے ہیں intestinal obstruction and gluten and tropathy اس کی counter indicated ہے adverse effect پہ ہم نے بات کی adverse effect reaction اور intestinal obstruction is adverse effect میں consider کیا جا رہے ہیں ہماری یہاں تک کی discussion کی اس میں ہم نے consider کیا ہے bulk لیکس ایک سلائن پرگیٹیز کو کس بات کریں سلائن پرگیٹیز کو ہم بات کرتے ہیں سلائن پرگیٹیز میں ہمارے پاس کیا ہاتا ہے تو اور ایوکیشن آفیسیز قاوز کرتے ہیں ایوکیشن آفیسیز اس میں آپ consider کرے گئے جب ہم ان کے duration action پر بات کرتے ہیں تو duration action دوریشن آف ایکشن کو کسیلر کرتے ہیں تو اس میں 24 آرز تک آپ کا consider کیا جا رہا ہے لیکن اس میں آپ کا 1 to 2 آرز آفٹر administration کو consider کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اس میں مینلیز کا جو ہم نے کسیلرشن دیکھا تو اس کا ایوکیشن آفیسیز آپ کو جو ایمٹنگ کر رہا ہے ایمٹنگ دوریشن اور اندر مینلیز آفیسیز 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 کنسیڈر کیا جا رہے ہیں اگر ہم ان کی یوزیز پر بات کرتے ہیں تو اسموٹک لیچیٹیز الیکٹولائٹ رپنچس رپنچس اور it is also used in the اندر ایمپیرد پیشنٹس ایز لیچیٹیو کے طور پر جو اندر ایمپیرد پیشنٹ ہیں لیچیٹیو کے طور پر یہ استعمال ہو رہے ہیں تو اگر اس نے ہاؤس لائن کتھارٹک اس طرح ہو رہا ہے اس لائن کا کتھارٹک اس طرح ہے ایک بہنکلی کتھارٹک اس میں آ رہا ہے اس میں کتھارٹک اس میں آ رہا ہے اس میں کتھارٹک اس میں آ رہا ہے اس میں کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو اس میں اگر ہم اس کے سلائن پر جیٹیوز میں موڈ آف ایکشن پر بات کرتے ہیں تو یہ انکریز کرتا ہے فیکل بلک بائی ریٹیننگ وارٹر بائی آسموٹک ایفیکٹ دس انکریزنگ پیسٹالس انڈریکٹلی اگر ہم ان کی ڈوز پر بات کرتے ہیں تو میگنیشیم سلفیٹ فائیو تو ففٹین گرام اور آپ کے میگنیشیم ہائیڈو اکسائیڈ تھرٹی ایمل میگنیشیم ہائیڈو اکسائیڈ تک دی جاری ہے تھرٹی ایمل اور سوڈیم سلفیٹ جو ہے ٹین تو ففٹین گرام تک اور آپ کے پاس سوڈیم پسفیٹ ٹین گرام تک اس کو امیسٹر کی جارہی ہے تو اس کے ساتھ آپ کے پاس آپ کے سوڈیم پوتاشیم ٹارٹریٹ جو ہے ایڈ ٹو ففٹین گرام تک اس میں امیسٹر کی جارہی ہے ڈیزورلنگ مل آف واتر ایفیکٹس جون ثوری ہان پیشتے ہیں لیٹنسی پیڈ ریٹ ٹی آرڈ اس میں اکسئی ہوگا ہے آپ کے جو برینڈ ہے اس میں بیسا کوڈائل جو ہے اکٹیویتید ان دا انسٹائن بائی دی ایسی تیلیشن ان دا کولون ایٹیت دا ملکوسا پروڈیوز مائل انفرمیشن ان سیکریشن اس میں اورل دوس میں بات کرتے ہیں 5 to 10 میرے گرام پر آرز اس میں کنسر کی جاری ہے تا ایفیکٹ اپیر بھی دن 8 to 10 آرز اس کا ایفیکٹ اپیر ہو رہا ہے 8 سے 10 گھنٹوں میں اپیر ہو رہا ہے اور اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی سائیڈ افیکٹ پر بات کرتے ہیں اپڈومنل کلمٹ و سکن ریشن جو ہیں ہائر ڈوزز کیا کرتی ہیں میکوسل ڈیمیج کاز کر دیتی ہیں اگر ہم اس کی ایرٹین پلگریٹی پر بات کرتے ہیں اس پر ہم ریویس ایفیکٹ میں لاؤس آف وارٹر اور لیکٹرولائیڈ اس کا مینلی جو سلائن پرگیٹیو کے ریویس ایفیکٹ میں کنسیلر کیا جا رہا ہے تو اگر ہم اس کی ایریٹن پرگیٹیو پر بات کرتے ہیں تو کیسٹرائیل انٹرسٹائن ہائیڈرولائیز اور آپ کے پاس سٹیمولینٹ پرسٹرالسیز مومنٹ اور فیسیز ایویکویشن اس کا مینلی اس کے ایفیکٹ میں آ رہا ہے اور ہم اس کے سائیڈ ایفیکشن پر بات کرتے ہیں ایکچن zo ایکچن's small endoline آپ کے پاس ایان آ رہا تھا یہ آپ کی کون سا ہے ایکچن añork small endoline ٹھیک ہے اگر ہم اس کے Arnset of action پر بات کرتے ہیں 从 30 min to 2h راستر کیا ہے آزف في منتر ہوتی تیس منٹ میں اس کے ایفیکٹ آپ کے پاس شڑ جاتا ہے جب ایکچن میرے ہم اس کے好 ایفیکٹ میں ہوتے ہیں تو جو gripping pain اس کے ایپیکٹ میں خرکیا جا رہا ہے تو اس میں مطلب ان میں ایڈورس ایفیکٹ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے آپ کا یہ اس میں ہم جو ایسا مطلب پین آپ کی باڈی میں ہوتا ہے جس میں ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی اتنی مطلب گریپنگ پین سڈن اور شار پین ہوتا ہے آپ کے سٹامیک اور بول میں تو اس کو آپ یہ آپ کا اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہے اور پریکاشن میں اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ پریگننسی میں اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو اگر ہم اس کے اس میں ہم تسل کرتے ہیں انتراکینون پرگیٹیو کو تو یہ آپ کا جو ہے نون ایمیڈن پرگیٹیو ہے اور یہ اس میں اگر ہم اس کے اس میں بات کرتے ہیں آپ کے انتراکینون پرگیٹیو میں تو یہ آپ کا ایک نون پرگیٹیو ہے جس میں آپ اس کو اس کے جو کنٹین کرتے ہیں ایفیکٹ اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فائنل پارٹ ہے دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم اس کی ایمیڈن پرگیٹیو میں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پرگیٹیو ہو جاتا ہے جب انجس کیا جاتا ہے آفٹر ہائٹرلائسز ہائٹرلائسز کے بعد اس کو ہم کس طرح سے اس طرح کسیڈر کر سکتے ہیں تو اس میں میلی آپ کا یہ جو ہے ایموڈن اس میں ایموڈن جو ہے آپ کا کسیڈر کیا جا رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ایکٹیو آفٹر ہائٹرلائسز کے بعد یہ ہمارا انترکینون ایکٹیو ہو رہا ہے اور یہ انٹر سمال انٹرسٹائن ہوتا ہے اور انٹر کلون میں اور یہ سٹارڈ کرتا ہے پیسٹرالسز مومنٹ میں تو اس میں اگر ہم اس کے ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں لارج انٹرسٹائن پر اس کا مین ایفیکٹ شو ہو رہا ہے تو لارج انٹرسٹائن پر اور اس کا انسٹ آف ایکشن سکس آر تک ہے جب اس کے ایڈرس ایفیکٹ بھی بات کرتے ہیں جس طرح جی آئی ٹی میں گریپنگ پین آ رہا ہے کٹنی میں آپ کا یورن کلریشن یورن کلریشن اور لیکٹی میشن ایفیکٹ ہو رہا ہے انفرینٹس سکین ہے ٹھیک ہے ہم ان کے برینڈ پر بات کرتے ہیں جس پر گلہ خاص کا آپ کے پاس فائبر ایڈ اور آپ پر لیکٹوز آپ پر دفل ایڈ کے اس میں کیسٹر آئیل آپ کے پاس کیسٹر آئیل کے نام سمارکیٹ میں بیسا کوئیڈ آپ پاس انڈر کولیکس میں اور لیوکٹ پیرافین آپ پاس پیرافین لیوکٹ کے نام سے اویلیب ہے یہ اس کے مطلب اس کی کونسٹرنٹس اور ان کے اس کے حوالے سے ہمارے پاس اس کی ڈسکیشن تھی تو بیمینلی جو آپ کا یہ انتراکوینون ہے یہ آپ کا ایسا پروریٹیف ہے جو آپ کی اس میں ہم ہیڈرولائسیز کے بعد اس کا ایفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس بیمینلی اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور اس کے ساتھ ملتا جلتا ایفیکٹ ہے اس میں کوئی خاص اور اس میں آپ اس کی تبدیلی اس میں نہیں کنسیڈر کر رہے تو اس میں ہم نے آج کا جو اس میں کیا اس میں بلک لکزیٹیف آپ کے پاس سلائن پرگریٹیف اور انتراکوینون پرگریٹیف ہم نے ان کو تین کلاسیز میں کیا تو اس میں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ان کے ایڈوارس ایفیکٹس اور ان کے میٹن ایفیکشن ان کے انسیٹ ایفیکشن نیر اوٹ اس میں ہم نے ان کو پرسیڈر کیا اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی کنفیون والی جیسی جس میں ہم نے ان کو دیپلی ون بائی ون اس کو ہم نے دیکھا یہاں تک ہمارا اس میں جو فورت چپٹر ہے اس میں ہمارے پاس دیسٹوئنٹسینٹرائیٹ کا جو سارا فینومینا تھا اس میں نے آل موسٹ پوائنٹ اپ کر دی ہے تو ہمارے پاس نیکس دیکھنے کے لیے ہوگا ریسپریٹری سسٹم ریسپریٹری سسٹم میں ہمارے پاس اس کا کف ریفلیکس اور اس کے جو ایفیکٹ ہیں اس کو ہم انشاءاللہ نیکس شروع کریں گے تو میں آپ سے یہ امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کو ساتھ دیکھتے چلیں ان کے ٹائم بہت کم ہے اب ہم سپیڈلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنی کو سپیڈ پڑھائیں اور اپنے ریسپونس کو میٹ شر کریں کہ آپ اس میں انٹرسٹ لے کے ان چیزوں کو سن رہے ہیں اور انٹرسٹ لے کے ان چیزوں کو کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کنفیورن والی چیز نہیں آپ نے دیکھی ہوئی کی ہوئی ہیں ہمارا مین مقصد تو ہم ان چیزوں کو ریوائز کر رہے ہیں تروین میں بھی اگر آپ ان چیزوں کو کلیئر نہیں لیں گے اگر آپ ان چیزوں کو کلیئر نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لئے نفسان تصابق ہو جیسے میں سٹارٹ لیکچر کے سٹارٹ میں میں نے کہا اب پھر میں آپ کو اڑوائز کر رہا ہوں آپ لیکچر کو وہ اور سے سنیں لیکچر کو وہ اور سے سننے کے بعد آپ اس کو لکھیں لکھنے کے بعد آپ مجھے وٹس ایپ کریں وٹس ایپ پر اس کی پچر آپ اس میں لکھیں کہ ہم نے لیکچر کو سن لیا ہے ہم نے لیکچر کی سمجھ آگئی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کامیاب کرے گوڑ لگ